بہت بہت شکریہ آج کے اس جلسے کی صدارت کر رہے اشوک سہوتا صاحب بام سیف کے تمام آرگنائزر برحال اچھا بھی لگ رہا ہے اور من میں دکھ بھی پہنچ رہا ہے کہ جس انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں وہ اتنے سے چند لوگوں کے ساتھ مجھے لگتا کہ ممکن ہرگز نہیں ہے اور کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ لوگ یا ہم سب لوگ جن لوگوں کو کبھی بارہ تو کبھی تین تو کبھی پانچ پرسنٹ کہتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہجن سماج ہیں ہماری اکثریت ہے لیکن جب اکٹھے ہونے کا وقت آتا ہے تو ہم انگلیوں پہ گینے جانے والے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہماری تعداد کبھی بھڑھ نہیں پاتی ہے شروعات یہاں سے کیجئے مجھے لگتا ہے باقی جو آپ کے جو بہت بڑے بڑے دعوی ہیں وہ بات کی بات ہے پہلے آپ کو سنکٹھت ہونا ہے آرگنائز ہونا ہے منظم ہونا ہے پہلے اپنے آپ کو آرگنائز کریے پھر آپ لڑائی لڑ پائیں گے آپ آرگنائز ہی نہیں ہیں اجوکیٹ کرنا ہے آرگنائز کرنا ہے تب ایجیٹیٹ کر کے تب آپ ریزلٹ پا پائیں گے جب آپ متحد نہیں ہیں وہ ہے کہ متحد ہو جاؤ تو بدل ڈالو نظامِ گلشن ورنہ پھر مرو شور مچاتے کیوں یہ شور جو ہم مچا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اکٹھے نہ ہو جائیں بام سیف کو بنے ہوئے میرے خیال سے چھالیس سال ہونے لگے ہیں چھے دسمبر انیس سو اٹھتر میں اس کا وجود قائم کیا تھا اور آج ان اگلے چھے دسمبر کو ہم اس کا چھالیس میں ورش گانٹ منانے جا رہے ہیں اور ہم نے کیا اجیب کیا ٹھیک ہے بھارت کی باقی جگوں پر اچھی خاصی تعداد میں لوگ ہیں لیکن آج بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے سماج کو سنگٹھت نہیں کر پائے ہیں آپ کو اس پہ غور کرنا ہے اگر آپ کو سالانہ عدیبیشن کرنا ہے تو اس سے پہلے کئی میٹنگز ہونی چاہیے تھی اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے مسلم چہرے تین یا دو یا چار پانچ لوگ جو ہمارے میرے ساتھ آئے ہیں ان سے زیادہ نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جب آپ مسلم سماج کو اپنے ہی سماج کا حصہ مانتے ہو آپ کہتے ہیں کہ ہماری مثال تو ایسی ہے کہ ہم کسی میلے میں بچھڑے ہوئے لوگ ہیں تو آپ اون تک اپروچ کیوں نہیں کرتے آپ ریچوٹ کیوں نہیں کر رہے یہاں کیا سو پچاس لوگ کیا نہیں ہو سکتے تھے اگر آپ کا یہ انقلابی اجنڈا واقعی ہے تو اس حال میں آج جو ہے تل درنے کو جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ ابینوں نے جو ٹی کور کیا ہے میرے دوست جوگندر رائے صاحب بڑے انقلابی ذہن کے مالک ہیں ایجوکیٹڈ ہیں ینگ ہیں انرجیٹک ہیں لیکن ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس آگنائزیشن میں کیسے وہ انرجی بھر پائیں اس آگنائزیشن کو کیسے وہ سماج کے ان ورگوں پہ جس کو آپ اپنا حصہ مانتے ہیں ان تک پہنچنے کی بات کریں اور جن لوگ کے خلاف آپ لڑائی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تین پرسنٹے پانچ پرسنٹے آپ کے آس پاس کہیں ان کا جلسہ ہو رہا ہوگا الیکشن میں آپ دیکھیں ان کی تعداد جا کے دیکھ لیجئے اور ہمارے ہی لوگ ان کی رونک پڑھاتے ہیں ہمارے ہی لوگ وہاں پہ جا کے اور ہم نے ہی جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی تیاری ہو چکی ہے ابھی میرے دوست ترسیم مون لواسی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی تیاری ان کا ایک پلان تھا سو سال کا اجنڈا لے کر یہ لوگ چلے تھے اب سو سال میں ابھی پہلی اٹیمٹ تو ان کی پوری تیاری تھی کنسٹوشن بدلنے کی تیاری ہو رہی تھی لیکن اس میں شاید ان کو وہ نمبر نہیں مل پائے ورنہ مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ تو کہتے کہ منو سمریتی کا سارا مسودہ تک تیار ہو گیا تھا اگر یہ اس قدر ہمارا حیبتناک فیوچر ہے تو ہم لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ایک عدیویشن آپ کا ایک سال میں ایک میٹنگ کرنے سے آپ کچھ حاصل کر پاؤ گے اس کو آپ کو ٹونٹی فور انٹو سیون بنانا پڑے گا اور کچھ وال انٹرز جو ہیں اس پہ دن رات محنت کریں سماج کے ان تمام طبقوں تک جائیں اور ایسی آمنائزیشنز کو چلانے کے لیے فائننس کا یہ رسورسز کا بہت بڑا اہم یوگدان ہوتا ہے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ رسورس بھی آ جائیں گے ہم تمام ان لوگوں تک پہنچیں گے جب ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ ان کی بلائی تک بلائی کے لیے کام کر رہے ہیں آپ ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نہ تو آپ کو رسورسز کی کمی رہے گی نہ آپ کے پاس مین پاور کی کمی رہے گی نہ آپ کے پاس کیونکہ دیکھیں جی آج کے دور میں جو ہے اگر آپ اکثریت اکثریت کی آپ جتنا مرضی راگ علاپ لیں اکثریت میجارٹی کو کہتے ہیں اردو کا لفظ ہے جتنا مرضی آپ کہہ لیں آپ کو پرو کرنا ہوتا ہے جب آپ پکٹے ہوتے ہیں آپ سو پچاس دو سو ڈیڑھ سو سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں تو مجھے لگتا تو یہ تو بلکل یہ غلط بات ہے کون کہے گا کہ آپ بہت بڑی تعداد میں ہو کون کہے گا کہ آپ کا سب کچھ چھنے جارہا ہمارے لوگ تو بلکل مطمئن ہیں سیٹسفائی ہیں ان کے ساتھ ان کی صفوں میں کھڑے تو لہٰذا پہلے تو یہ تعداد بڑھانی پڑے گی بھائی صاحب اور مجھے لگتا کہ جو بھی مام صاحب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے پرچارک ہیں باقی لوگ ہیں تو ان کو جو ہے اس کے لئے ووک شابز کرنی پڑیں گی ہر بستی میں ہر محلے میں جا کر تو اس کی تعداد بڑھنی چاہیے اور جب تک ہم ایک نہیں ہوتے تب تک ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید و مبین ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید و مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ مجھے بتایا گیا تھا کہ تین سو ستر مجھے کیونکہ ایک خاص چہرے ایک خاص بیک پرونڈ سے تین سو ستر نے ہمیں اس کے چھننے سے کیا ملا اور مجھے لگتا کہ تین سو ستر کی سیاست سب سے زیادہ ایسی ایسٹی او بی سی کے نام پر کی گئی تھی کہا گیا تھا کہ ان کو اپنے حقوق سے محروم رکھا جا رہا یہ آپ بھی لوگوں کے لئے کہا گیا تھا کہ تین سو ستر کے چھننے سے جو ہے تمہارے وسائل تمہاری جو ہے ترقی ہوگی لیکن آج ہم پچھلے پانچ اگست کو ہم تین سو ستر کے اپلوگیشن کی پانچ بھی برسی منا چکے ہیں اور آپ دیکھئے جن ہمارے گجرز بھائیوں کے کہا گیا کہ تمہیں فلاں فورسٹ رائٹ ملیں گے تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا مجھے رکھتا آج وہ بھی اتنے پریشان ہیں ہم سب لوگ پریشان ہیں بلکہ اس کی آڑ میں یہ کیا گیا کہ یہاں پہ ڈیموکریسی چھینی گئی ہماری سٹیڈ چھینی گئی آج یہ ہے کہ آج جو الیکشن ہونے جا رہا جیسے بھائی سام بتا رہے تھے کہ اس کی بالکل ہی اس کی حیثیت ایک منسپلٹی سے زیادہ نہیں ہے تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی کیونکہ بہت سے لوگ ان کو بولنا ہے میں ایک ہی آپ سے گزارش کروں کہ آپ کو مسلم سماج کو ساتھ جوڑنا ہے ہم نے شیخ یوسف صاحب کو ان کو کہا تھا کہ ان کو جوڑا بلکہ ہاتھ پکڑ کے تو آپ نکلیے آگے آئیے اور یہ ریلیکٹنٹ اپروچ آپ کو ترک کرنی پڑے گی آپ کو اپنے یہ جو ایک سیشن سے دو شیخن سے اس سے کام نہیں چلے گا اور اس طرح کے زیادہ سے زیادہ پروگرام میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جوگندر رائے صاحب جب سے انہوں نے سمالا ہمیں بھی بڑی ان سے امیدیں وابستہ ہیں آپ کی چھے دسمت کو کیونکہ بام صاحب کی سالانہ جو آپ کی برسی ہے مجھے نہیں پتا آپ مناتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں اسی کے آس پاس آپ ایک بڑا کنمنشن رکھئے آپ کیوں اگلے سال سیپٹمبر کا انتظار کریں گے پھر آپ کے پچاس یا ساٹھ یا سو لوگ آئیں گے تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے اور اس کو آپ کو وار فٹن پر کام کرنا ہوگا تب ہی کوئی آپ اچیو کر سکتے ہیں بہت بہت ہم کسی بھی برکار کا کوئی ویگیاپن نہیں لیتے ہیں ہم ازاد پترکارتا کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ازاد پترکارتا زندہ رہے تو آرٹی اینڈیا نیوز کا آردھک سہیوک کریں